یہ کہانی ہے ایرن نام کے ایک لڑکے کی جو کی ہیکنگ کے لیے اپنے سہر سے کافی دور ایک بنجر پڑی ویرانی جگہ پڑ جاتا ہے مگر اونچی اونچی چٹانوں پر چلتے سمیں وہ ایک چٹان کے اندر گر جاتا ہے اور کئی دنوں تک اسی چٹان میں فسا رہتا ہے اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ایرن ہوتا ہے ایرن ایک انجینئر ہے مگر اسے ہیکنگ کا بہت شوق ہے اسی لیے سیٹرڈے کے دن ایرن اپنے سہر سے کافی دور گھومنے جاتا ہے جہاں دور دور تک انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا اس جگہ بس کبھی قدر وہی لوگ ہی دیکھتے ہیں جو کی یہاں پر گھومنے آئے ہوتے ہیں ایرن یہاں تک اپنی سائیکل سے آتا ہے اور یہاں پہنچنے کے بعد اپنی سائیکل کو سائیڈ میں رکھ کر پیدل ہی سلوٹ کینین جانے لگتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک بیگ لائے ہوتا ہے جس میں کچھ جروری چیزیں ہوتی جیسی کی رسی چاکو پانی کی بوتل اور ایک کیمرہ جب وہ اونچی اونچی ان چٹانوں کے سہارے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے دو لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں جن میں ایک کا نام کرشتی اور ایک کا میگن ہوتا ہے جو کی اپنا راستہ بھٹک جاتی ہیں اسی لیے ایرن ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے بتاتا ہے کہ میں ایک ماؤنٹینر ہوں اس جگہ کا چپا چپا جانتا ہوں اسی لیے اگر آپ چاہو تو میں آپ کو راستہ بتا سکتا ہوں جس کے لیے یہ دونوں لڑکیاں مان جاتی ہیں اور تب ایرن ان کو اپنے ساتھ بلو جون لے جانے لگتا ہے جب یہ لوگ دو بڑی چٹانوں کے بیچ سے ہو کر گجر رہے ہوتے ہیں تب ایرن کا ہاتھ اچانک چٹان سے فسل جاتا ہے جس کے قارن وہ چٹان سے کافی نیچے گر جاتا ہے لیکن ایرن کو کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس چٹان کے نیچے بہت سارا پانی ہوتا ہے دراصل ایرن ان لڑکیوں کو اس جگہ پر سوٹ کٹ والے راستے سے لیا ہوتا ہے اور ان لڑکیوں سے ایرن گرنے کا بس مجاک کرتا ہے جس کے بعد ایرن ان دونوں لڑکیوں کو بھی پانی میں کودنے کو کہتا ہے تب یہ لڑکیاں بھی پانی میں کود جاتی ہیں اور یہ لوگ اس جگہ پر کافی انجوئے کرتے ہیں اب جب یہ لڑکیاں یہاں سے جانے لگتی ہیں تب یہ ایرن کو بتاتی ہیں کہ کل ہم نے ایک پارٹی رکھئے آپ اس پارٹی میں جرور آئیے گا ایرن ان سے کہتا ہے کہ ہاں میں پارٹی میں جرور آؤں گا جس کے بعد ایرن یہاں سے سلوٹ کینین کے لیے نکل پڑتا ہے اور ان اونچھی اونچھی چٹانوں کے سارے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ایرن جب دو چٹانوں کے بیچ سے نیچے کی اور جارہا ہوتا ہے تب اسے چٹان کے بیچ میں فسا ہوا ایک پتھر کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے جس پتھر کو وہ پیر مار کر چیک کرتا ہے کہ یہ آخر کتنا مجبوت ہے اور جب ایرن کو پتا جل جاتا ہے کہ یہ پتھر اتنا مجبوت ہے جو کی میرے وجن کو آسانی سے جھیل سکتا ہے تب ایرن اسی پتھر کا سہارا لے کر چٹان کی نیچے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی بدقسمتی سے یہ پتھر کھسک جاتا ہے اور ایرن کو اس چٹان کے نیچے ڈھکیل دیتا ہے جس سے ایرن اور یہ پتھر دونوں ایک ساتھ نیچے گرنے لگتے ہیں مگر جمین پر گرنے سے پہلے ہی پتھر اور چٹان کے بیچ میں ایرن کا رائٹ ہینڈ فس جاتا ہے اس سے ایرن تو بھ جاتا ہے لیکن اب اس کا دائیں ہاتھ اس پتھر میں بری طرح فس چکا تھا اور دائیں ہاتھ کا انگٹھا بھی کافی جھکمی ہو گیا تھا وہ اس پتھر سے بہت نکلنے کی کوسس کرتا ہے مگر یہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ لاکھ کوسس کرنے کے بوجود بھی ایرن اس پتھر کو ہلکا سا بھی نہیں ہلا سکا اسی لیے وہ ان لڑکیوں کو جوڑ جوڑ سے چلا کر آواز دینے لگتا ہے مگر ان لڑکیوں کو ایرن کی آواز نہیں سنائی دیتی کیونکہ وہ ان سے کافی دور آ چکا تھا یعنی ایرن اب اس چٹان کے بیچ اور اس بنجر ویرانی جگہ پہ اتنی بری طرح فچ چکا ہے جہاں سے نکل پانا لگ بھگ ناممکن ہے اب ایرن کے پاس جتنی بھی چیزیں تھی ان سبھی چیزوں کو وہ اسی پتھر پہ رکھ کر سوچنے لگتا ہے کہ ان میں سے ایسی کون سی چیزیں جو کی میرے کام آ سکتی ہے تب ہی اس کی نظر ایک چاکو پر بڑتی ہے اور ایرن اسی چاکو کو اٹھا کر ایک ہی ہان سے پتھر کو سائٹ سے کٹنے لگتا ہے لیکن اس کے چاکو میں جرہ سے بھی دھار نہیں ہوتی اسی لیے اس پتھر پر جرہ سے بھی خروز تک نہیں آتی لیکن وہ ہار نہیں مانتا وہ پھر سے کوسس کرتا ہے اور بینہ تھکے اس پتھر پر چاکو چلاتا ہی جاتا ہے لیکن اچانک سے اس کا چاکو جمین پر گر جاتا ہے وہ جوتے اور موجے کو اتار کر چاکو کو پیر سے اٹھانے کی کوسس کرتا ہے لیکن اس کے پیر جمین تک نہیں پہنچتے اسی لیے ایرن ایک پتلی سی لگڑی کو پیر سے پکڑتا ہے اور اس لگڑی کو وہ چاکو کے چھلے میں اٹھا کر فسا لیتا ہے اور پھر سے اسی پتھر پر چاکو چلانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایرن کو پتھر پر چاکو چلاتے چلاتے رات ہو جاتی ہے مگر ابھی بھی پتھر پر جراسی بھی خروش نہیں آئی ہوتی وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے میرا ہاتھ پتھر سے کبھی نکل نہیں پائے گا ساتھ ہی میری محنت بھی بیرتی جائے گی اس لیے وہ چاکو چلانا ہی بند کر دیتا ہے لیکن اب رات کے گیارہ بچ کر 69 منٹ ہو چکے تھے اور ایرن بھی کافی تھک چکا تھا اس لیے اسے بہت پیاس لگنے لگتی ہے اور جب رات کے پورے بارہ بچ جاتے ہیں یعنی اگلا دن سنڈے شروع ہو جاتا ہے اور جب اس سے اس کی پیاس برداس نہیں ہوتی تب ایرن اپنی بھوٹل سے پانی نکال کر پینے لگتا ہے اور یہاں پر کھڑے کھڑے ایرن کو کافی ٹائم بیچ جاتا ہے اس لیے اس کے پیر بھی درد ہونے لگتے ہیں وہ اپنی رستی اٹھا کر ایک فندہ بناتا ہے اور اپنے شریر کو اسی رستی میں باندھ کر سامنے والی نکیلی چٹان میں فسا دیتا ہے جس سے اب وہ اسی رستی کے سہارے بیٹھ بھی سکتا تھا وہ اس رستی پر بیٹھ جاتا ہے اور اس رستی پر بیٹھے بیٹھے پوری رات بیتا دیتا ہے رات میں اس جگہ پر کافی ٹھنڈی تھی اسی لیے جب صبح اس کی آنکھیں کلتی ہیں تب ایرن کو کافی ٹھنڈ لگنے لگتی ہے لیکن جیسے جیسے سورج اکتا ہے ویسے ویسے سورج کی روسنی اس کی طرف آنے لگتی ہے مگر جب پوری طرح دھوپ اس تک نہیں پہنچتی تب وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں میں دھوپ سیکھ لیتا ہے جس سے اس کو کافی آرام ملتا ہے افسام کے تین بچ کر پانچ منٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو یہاں پر فسے ہوئے پورے چوبیس گھنٹے بیچ چکے تھے جب اسے آباس ہونے لگتا ہے کہ میں یہاں سے اب کبھی بھی باہر نہیں نکل پاؤں گا تب ایرن اپنا کیمرہ چالو کرتا ہے اور یہاں پر وہ کیسے فسا کیمرے میں اپنی ویڈیو ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے ایرن اپنی ویڈیو بناتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ جس کو بھی ملے گی اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ ریکارڈنگ میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ تک جرور پہنچا دیجئے گا جب وہ کیمرے میں اپنی ویڈیو ریکارڈنگ کر ہی رہا ہوتا ہے تب اوپر سے اسے کسی چیز کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اسی لئے وہ جور جور سے ہیلپ ہیلپ چلانے لگتا ہے مگر ایرن کی ہیلپ کرنے وہاں کوئی بھی نہیں آتا اب دیکھتے ہی دیکھتے پورا دن بیچ جاتا ہے رات ہو جاتی ہے اور رات میں اسے بہت تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اسی لئے اس کے پاس جو بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں اسی کو وہ اپنے سر اور تچا پر لپیٹ لیتا ہے جس سے اس کو ہلکی سی رہت ملتی ہے اور جب ایرن سونے لگتا ہے تو اسے ایک سپنا آتا ہے جس میں ایرن اپنے گھر پر ہوتا ہے اور گھر پر اسے اس کی موم کا فون آتا ہے لیکن ایرن اپنی موم کا فون نہیں اٹھاتا دراصل ایرن جب سیٹرڈے کو اس جگہ پر آنے والا تھا تب ایک دن پہلے ہی اسے اس کی موم کا فون آیا تھا لیکن نہ تو اس نے اپنی موم کا فون اٹھایا اور نہ ہی انہیں بتایا کہ میں کہیں گھومنے جا رہا ہوں اسی لئے جب اس کی آنکھیں کلتی ہیں تب ایرن اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے کہ کاس میں نے اپنی موم کا فون اٹھا لیا ہوتا اور انہیں بتا دیا ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اب ایرن کو یہاں پر فسے ہوئے پورے دو دن بیٹھ جاتے ہیں اس کی طبیت بھی لگاتار بگڑتی ہی جا رہی تھی اور اس کے پاس صرف ڈیڑھ سو ایمل ہی پانی بچا تھا جو کی اس کے حساب سے کل رات تک چل سکتا تھا تب ہی اچانک سے یہاں کا موسم خراب ہو جاتا ہے اور بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تب ایرن اپنی بوٹل میں بارش کا پانی جمع کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چٹان میں اتنا زیادہ پانی بھر جاتا ہے کہ ایرن اس پانی میں ڈوبنے لگتا ہے مگر تب ہی اس کا ہاتھ چٹان سے نکل جاتا ہے اور وہ سیدھا پانی میں گرتا ہے جس کے بعد ایرن چٹان کے اوپر پہنچ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب اس کی آنکھیں کلتی ہیں تب وہ جان پتا ہے کہ یہ بس ایک سپنا تھا اور کچھ نہیں حقیقت میں تو وہ ابھی بھی یہاں پر فسا ہوا تھا گرمی ملتی ہے اسی لیے وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے ہاتھ کو ہی کاٹ دوں حالانکہ اس سے مجھے درد تو جرور ہوگا لیکن اس سے میں یہاں سے باہر جرور نکل جاؤں گا اور ایرن چاکو سے اپنا رائٹ ہینڈ کاٹنے لگتا ہے لیکن جیسا کہ اس کے چاکو میں جرا سی بھی دھار نہیں ہوتی اسی لیے اس کا یہ طریقہ بھی فیل ہو جاتا ہے اب اگلے دن اس کی بوٹل میں جو بھی پانی بجا تھا وہ گڑ جاتا ہے اس لیے اب اس کو اپنی موت قریب آتے دکھ رہی تھی لیکن ایرن کے لیے اگر موت سے بھی کوئی بتر چیت تھی تو وہ تھا اس کا سمائے ان حالاتوں میں اس کا ایک ایک سیکنڈ جیسے کڑ رہا تھا وہ تو ایرن ہی جان سکتا تھا اسی لیے ایرن اپنے مائنڈ کو ڈیوٹ کرنے کے لیے اب خود سے ہی بات کرنا شروع کر دیتا ہے اب ویڈنیش ڈے یعنی کی پانچوے دن جب ایرن کو بہت زیادہ پیاس لگنے لگتی ہے تب وہ چاکو کے آگے والے حصے کو جور سے اپنے رائٹ ہینڈ پر مارتا ہے جسے وہ چاکو اس کے ہاتھ میں گھج جاتا ہے ایسا کرنے سے اس کو بہت درد ہوتا ہے مگر اس سے ایرن کے ہاتھ سے خون نکلنے لگتا ہے اور ایرن تب اسی خون کو پینے کی کوشش کرتا ہے مگر اس سے اس کی پیاس نہیں بستی تب وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنی ہی ٹائلٹ کو پیتا ہے اب یہ پورا دن بھی پیچ جاتا ہے اور چھٹوے دن ایرن کو اپنی فیملی اور اپنے فیوچر سن کی جھلک دکھائی پڑتی ہے یعنی ایک طرف تو موت اس کے قریب آ رہی تھی اور وہیں دوسری طرف جندہ رہنے کی امید بھی اس کو یہاں سے باہر جانے کے لیے کہہ رہی تھی اسی لیے جب وہ ہوش میں آتا ہے تب ایرن ایک آخری کوشش کرتا ہے وہ اپنے کیمل بیک ٹیوب انسلیٹر کا استعمال کر کے دائیں ہاتھ کی ہٹی کو توڑ لیتا ہے جس سے اس کو بہت درد ہوتا ہے اور جہاں سے اس کے ہاتھ کی ہٹی ٹوٹتی ہے اسی جگہ کو ایرن چاکو سے کاٹنے لگتا ہے مگر اب ایرن اپنا ہاتھ کاٹنے میں سفل ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے ویسے ہی وہ اس چٹان سے نکل جاتا ہے لیکن اس سے ایرن کے ہاتھ سے کافی تیجی سے خون بہنے لگتا ہے اور اس کو اسہنیے درد ہونے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد خون کو روکنے کے لیے اس تم کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیتا ہے اور اب ایرن یہاں سے جانے لگتا ہے اور جب ایرن یہاں سے جانے لگتا ہے تو جاتے جاتے وہ یہاں کی ایک تصویر لے لیتا ہے مگر جب وہ ان دونوں چٹانوں کے بیس سے ہوتا ہوا باہر نکلتا ہے تب اسے جمین پر برسات کا جمع ہوا پانی دکھائی پڑتا ہے جو کی کافی ٹائم سے جمع ہوتا ہے اسی لیے وہ اپنی رسی سے ایک ہی ہاتھ کے سہارے نیچے اترتا ہے اور نیچے اترتے ہی سیدھا برسات کے گندے پانی کو پینے لگتا ہے اس کے بعد ایرن واپس اپنے گھر کی اور بڑھنے لگتا ہے لیکن یہاں اس کی مسکلیں کم نہیں ہوتی کیونکہ وہ ابھی بھی اس ویرانے میں ہی ہے جہاں دور دور تک انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ساتھ ہی اتنے دنوں تک بھوکے پیاسے رہنے کے بعد اچانک سے اتنا جادہ اور اتنا گندہ پانی پینے کے کاران اب وہ کچھ ہی دیر میں بیمار پڑنے والا تھا اور اس کی ہمت بھی اب جواب دینے لگتی ہے اس کے سریر میں اب اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ تھوڑی دور بھی آگے بڑھ سکے لیکن تھوڑی دوری پر اسے ایک فیملی دکھائی پڑتی ہے جو کی یہاں گھومنے آئی تھی وہ کافی دور تھے اسی لیے ایرن جوڑ جوڑ سے مدد مانگنے لگتا ہے اور وہ فیملی اسے دیکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ فیملی ایرن کے پاس آ جاتی ہے اور اسے پینے کے لیے صاف پانی دیتی ہے اور ساتھ ہی وہ لوگ ریسکیو ٹیم کو بھی ترنت کال لگا کر بلاتے ہیں جس کے کچھ ہی دیر بعد ریسکیو ٹیم اپنا ہیلیکاپٹر لے کر ایرن کو بچانے کے لیے آ جاتی ہے ریسکیو ٹیم والے ترنت ایرن کو ہیلیکاپٹر میں بٹھالتے ہیں اور اسپتال میں لے جاتے ہیں پورے 127 گھنٹے بیچ جانے کے بعد ایرن یہاں سے نکل جاتا ہے اور یہاں سے اس کے ایک نئے جیون کی شروعات ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہ کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید ہے دوستو کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی